بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و ابھی ہم جہی السلام علیکم انسان کی زندگی میں کبھی یہ وقت بھی آتا ہے جب وہ ناؤمیدی اور مایوسی کے سہراؤں میں بھٹک رہا ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے اس کے سارے کام بگڑ چکے ہوتے ہیں ناکام ہو چکا ہوتا ہے اور مایوسی کی دلدل میں کی سوچ کر دھستا جاتا ہے کہ اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا جتنی کوشش کرنی تھی میں کر چکا ہوں انسان کو اس لمحے یہ سوچنا چاہیے کہ کوششیں آپ کی ناکام ہوئی ہیں مگر پروردگار تو موجود ہے نا دیکھو اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لیا تاکہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ تمہیں کیا لگتا ہے تم آج جہاں ہو وہاں بھی وجہ ہو تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو بلکہ تمہیں یہاں تک لائے گیا ہے تم نے بے شمار تکلیف آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے برداشت کی ہیں اتنا سفر تیہ کر لینے کی بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو اتنے کٹھن سبر کی بات اب جب سلہ ملنے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ٹھہر گئے ہو اٹھو اب تو سفر ختم ہونے کو ہے اب تو منزل کی نہیں بلکہ منزلیں تمہاری منتظر ہیں اب کن تمہاری آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوئے ہیں کہ تم یہاں مانگو اور وہاں تمہارے موں سے نکلی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے اب مسافتیں ختم ہونے کو ہے اب آنسوں کے مسکرہتوں میں بدلنے کا وقت ہے کسی اور کا نہیں اب یہ تمہارا وقت ہے ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفید دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا کو رت کر سکتا ہے جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی تو کیا ہے کبھی کبھار بس ایک ہی دعا سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے اپنی پوری قوت سے اس کام کو سوارنے کی کوشش کرو اور باقی اللہ پر چھوڑ دو ہاں دعا کرنا نہیں بھولنا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ نیکس ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ